یہ دنیا سے بڑی ایک دنیا ہے جس کے سامنے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے یہ ایکزیم کی جگہ ہے اب ایکزیم کے اندر اگر ایسا ہو کہ سوال بھی دیا ہو جواب بھی دیا ہو سوال جواب سوال جواب تو ایکزیم کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں ایکزیم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کے چار جواب دیئے ہیں پانچ جواب دیئے ہیں صحیح جواب چنو اب پانچ جواب میں سے چار گلت جواب دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈیلیبریٹل ہوتے ہیں جان بجھ کے دالے گئے ہوتے ہیں تاکہ بھٹ گیا جائے سکے آپ کو تاکہ تیسٹ ہو جائے اب اگر کوئی سٹوڈنٹ کہے نئی مجھے ایسا امتحان نہیں چیئے مجھے ایک سوال کا ایک ہی جواب دو میں اسے ہی جا کے ٹک لگاؤں گا صحیح جواب چنو اسے ہی ٹک کروں گا تو ہم کہیں گے یہ کیسا امتحان ہے فیکٹ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھنا ہے صحیح جواب چننا ہے لیکن غلط جواب ہوگا تو ہی تو امتحان ہے جیسے اللہ کو پتا تھا ابلیس کیا کیا فساد قدا کرنے والا ہے کیا کیا بری چیزیں کرنے والا ہے ابلیس غلط جواب ہے لیکن یہ دنیا کے اندر سارے وہ لوگ جو غلط جواب چنتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں وہ بچ کے نہیں جانے والے اور جو تمام لوگوں پر نائنصافی ہوئی اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے گا کیونکہ فیکٹ یہ ہے اور اس بارے میں ہم ڈسکس پچھلے اپیسوڈ میں کر بھی چکے ہیں یہ اتنے سارے ایویڈنسز ہیں کہ پورا کے پورا انصاف ہونے والا ہے جسٹس ہونے والا ہے اور تب ہی کسی کے پاس شکایت کا موقع نہیں ہوگا کیونکہ قرآن میں یہاں تک اللہ نے کہا سورہ زلزال میں سورہ 99 آیت نمبر سات اور آنٹ جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا تھوڑا سا خیر کرے گا دیکھے گا